اگر آج بھی نہیں مانا سکے رب کو تو پھر کب مناو گے کبھی نہیں منا سکے مغرب کے وقت سے اس کی آوازیں لگ رہی ہیں مان کیا مانتا ہے جوان نے ایکس لیٹر لیا آج بھوم منا ہے بزار کے چکر لگا گیا بیٹھیوں نے میک اپ کی ہے کہ نہیں نہیں آج حسن کی نمائش کر گیا درجہ جاہاں سے درجہ اللہ کی قسم جب وہ سمیت کا گیا تو صفحے کی صفحے پیٹ دیتا ہے فرقی کا زلزلہ نہیں دیکھا چالیس سیکنڈ کے اندر تباہی کا منظر تھا لیکن بارہ دن کے بعد اس نے سندوں کو نکال کے دکھا دیا میں خدا ہوں میں میں کی مارنے والا ہوں میں ہی زندگی دینے میں نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت نعرے تکبیر نعرے رسالت بچانے پہ آئے تو بارہ دن تک ملبے میں زندہ رکھتا ہے اور مارنے پہ آئے کو ٹھوکر لگتے ہی مہتے دیتا ہے وہ مالی کے زندگی کا اور موت کا رزق کا یاد رکھئے جو زندگی دیتا ہے وہی رب ہوتا ہے یعنی جو زندگی دیتا ہے وہی روزی دیتا ہے اور جو روزی دیتا ہے عبادت اسی کی کی جاتی ہے ہر وقت نہیں کہتے پانچ وقت میں کتنی بار کہتے ہو ہم تیری کی عبادت کرتے گئے اور تجھی سے مدد طلب کرتے گئے اور تجھی سے مدد طلب کرتے گئے تجھی سے مدد طلب کرتے گئے اس سے کھڑے ہوکے نماز میں وعدہ کیا باہر نکلا کم تولنے لگا باہر نکلا کم نہ اپنے لگا کہاں گئی تھی اس وقت تیری عقیدت کی زنجیر جو تُو کہہ کے آیا پت تجھی سے مانگتے گئے اب کم کیوں نہ پا خدا کی رضا کے لیے پورا طول اللہ چاہے گا تو تیرے ایک روپے کے اندر ایک لاکھ کی برکتیں آتا گئے بے شک سبحان اللہ اللہ کو راضی ہو جائے اگر وہ راضی ہو جائے تو دنیا بھی کامیاب ہے آخرت بھی کامیاب ہے وہ کتنا کریے میں ذرا سنیں آخری بات ختم کروں اللہ اکبر یہ بات میں نے اس لیے اتنی بڑھا دی اشارہ تھا کمیٹی کے شک بھائی کا کہ تھوڑی سی گفتوں کو بڑھا دی جائے اس لیے میں نے بڑھائی یہ بات سنیں بغداد میں حارم رشید کے دور میں ایک قتل ہوا جب وہ قتل ہوا نا تو اگیات میں ایف آئی آر در چھوڑا کسی نے کسی کو قتل کر دیا شکل بنیاد پہ بیس بندے اٹھائے گئے کتنے بیس بہت سے کتنے ابھی آپ تک گئے بیس بندے اٹھائے گئے کتنے بیس بندے تو انیس بندے اسی شہر کے اور ایک بندہ پڑھ دی سی تو ہوتا ہے نا لالوستی خوب لگی ہے لیکن دس ربے بھی خوب چلیں گے چینل والوں کئی لالوستی بناتے ایڈلائن مت ڈالا تم تو پیسہ کمانے کے چکر میں مولویوں کو فانسی کرانے پہ لگے رہتے ہیں تو لوگ آئے کسی نے کہا جی یہ میرا پڑوسی ہے اس کی میں زمانت دیتا ہوں کوئی آیا یہ میرے رشتدار میں میں اسے اس کی زمانت دیتا ہوں انیس مندری ہاں ہو گئے ایک جو پردیسی تھا نا وہ اکیلا رہ گیا اب کیا کرا کرا اس نے بھی بس اپنی پاور دکھائی مسلح بیچھایا رو کے کہتا یا اللہ کوئی کس کا جاننے والا تھا کوئی کسی کا جاننے والا تھا کوئی کسی کا جاننے والا تھا میں ٹھہرا پردیسی تیرے سوا میرا کون جان جاننے والا تھا لوگ آئے اپنے اپنوں کو لے گئے یا رہا میرا تھا کوئی نہیں پردیس میں یہ کہہ کے اس نے چند آنسو گرائے ہاں حارون رشید کو خواب آیا آواز آئی حارون تو بستر پر لیٹا ہے میرا پے گناہ بندہ تری جیل کے اندر بند ہے اتنا سنا اوٹھوڑ لگا دی چاکے جیل خانے کے سارے کمرے چیک کر ڈالے کئی کوئی نظر نہیں آیا پریشان تھے کہ آواز آئی ہے ہو نہ ہو کچھ تو غلط ہوا ہے کوئی پے گناہ ضرور ہے حارون رشید کہتا میں نے کان لگا کے دیکھا تو کسی بند ہجرے سے اندھیرے کے اندر سے کسی کی ہجکیوں کی آوازیں آ رکھی تھی میں ادھر بڑا جدھر سے آواز آ رکھی تھی تو کوئی رو کے کہہ رہا تھا یارب میرا سفارشی بھی توقھ ہے میرا سمانتی بھی توقھ ہے میرا قمائتی بھی توقھ ہے میرا بچانے والا بھی توقھ ہے یارب میں تجھے جانتا ہوں تو مجھے جانتا گے اتنے میں حارون رشید نے جا کر کندے پہ آدھ رکھا کہا یار بس کر تجھے ربنے پہ مجھے میرے عوانے کر دیا گے لے کر کے آئے اعلان کرا دیا گرسیاں لگاؤ کس لیے کہ دنیا کو بتانا چاہتا ہو کسی کی زمانت کسی نے لی گئے کسی کی زمانت زمیدار نے لی گئے یہ وہ پندہ ہے جس کی زمانت خود پر وردگار نے دی میر شک سبحان اللہ سبحان اللہ اگر رو دو تو خدا زمانت لے لی مگر ہمیں رونا نہیں آئے ہم روئے تو اپنی غریبی پہ ہم روئے تو اپنے بجنج پہ ہم روئے تو اپنی کامیابی کو لے کر کے ہم روئے تو اپنی میتوں پہ اگر رونا نہیں آیا تو اپنے حالات پہ رونا نہیں یا ایوہل انسان اماغر رکب ربکل کریم اے انسان تجھے تیرے رب سے کس چیز میں دھوکے میں ڈالا کس چیز میں تجھے تیرے رب سے دور کر دیا یہ لہنے دکھاؤ اگر ہو کسی قسم خدا کی اگر بیٹا باپ سے ناراض ہو جائے تو اس لہجے میں تو باپ بھی پیار نہیں کرتا اگر بیٹا ماں سے ناراض ہو جائے اس لہجے میں تو ماں بھی آواز نہیں دیتی جس لہجے میں تمہیں تمہارا رب آواز دیتا ہے کہتا یا ایوہل انسان ماغر رکب ربکل کریم اے انسان تجھے اپنے رب سے کس چیز نے دور کر دیا آجا پلٹ کے آجا چالیس سال گناہ میں گزارے پچاس سال غفرت میں گزارے ساٹھ سال بھی گزار دیئے آجا میری جو گھٹ کھلی ہے آجا میرے دروازے پہ میں تجھے لات بھر کی سزا نہیں دیتا میں تجھے مگینوں کی سزا نہیں دیتا چالیس سال نا فرمانی میں گزارے چالیس منٹ کی بھی سزا نہیں دیتا آجا دو منٹ کے اندر دو آنسو گرا کے دکھا دے آنسو گرنے سے پہلے میں تیرے چالیس سال کے گناہوں کو پاک فرما آؤ اپنے رب کی جو گھروں کے پلٹو آج توبہ کرنے پریلی سے آواز آتی ہے وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خانی آواز کرم دیتا کی رہا تھکھار گئے لینے والے منگتو کی ہمیشہ لاج رکھی موتاج کبھی لوتایا مانگے رب سے لیں آج لینے کی رات پھیلاو تامن پندو آج تمہارا رب تمہیں دے گا سب کچھ رب دیتا ہے لیکن آج خاص رات فجر تک ہی آوازیں آئیں گی مانگو کیا چاہتے ہو غریب و دولت مانگ لو بے اولاد اولاد مانگ لو اور گناہ کارو بخشش مانگ لو آج پریشان سکون دکھا دے وہی بنا کریم ہے سارے کناہوں پہ قلم پھیر دے گا اور کہے گا پرشت و گواہ رہنا میں نے ساری خطائے معاف فرما کر محبوب کے صدقے میں اس کو جنمت کا حق دار بنانا بے شک سبحان اللہ منائیں گے رب کو اور سنیں یہ محفل وہ ہے جس میں آنے والا ہنڈر پرسنٹ بخشا جاتا ہے بے شک بے شک بخشا جاتا ہے یہ بات الگ ہے کہ اس بخشش کو بچا جاتے کتنے لوگ رکھ بیٹھے ہو آج محبوب کے صدقے میں سارے بخشے جاؤ گے سارے بخشے جاؤ جو بیٹھے ہیں وہ تو بیٹھے ہیں جو کھڑے گئے ان سے ایک گزاری شہ اب تک کھڑے ہو کے حضور کی باتیں سنی رب کا فرمان بھی سنا نصیت بھی آپ نے حاصل کی گھر جانا نہ ماں کے ہاتھ چوم نہ اور کہنا ماں سب نے بیٹھ کے حضور کی باتیں سنی تھی تیرے دودھ کا کمال تھا میں نے کھڑے ہو کر کے حضور کی باتیں سنی میں نہیں کہوں گا بیٹھ جاؤ کھڑے ہو کے سنو یہ بیٹھ کے یہ رات کی رات ہے جوانوں میلوں میں گاڑی دے کے مچانا روڈ پیچک کرنا لگانا یا تو دیرے مسجدوں میں لگالو یا دیرے محفلوں میں لگالو دیرے محفلوں میں لگالو یہ کرم کی چھوٹے پڑ جائیں گے کرم کی کمی چھے فاری ادارے نے دیئے ہے ذمہ داری ہے میری قوم کی جو ادارہ قوم سے وفا کرے قوم کی ذمہ داری ہے ادارے سے وفا کرے کئی سال کے بعد مگر تکلیف ہوئی جیسی بلڈنگ میں نے سالوں پہلے دیکھی تھی ویسی آج کھڑی اتنی مشہور جگہ ہے ایک رات والی محجد اتنا مشہور ادارہ ہے آپ میں گزارش کروں گا مراد آباد والو اس میں خون پسینے کی کمائی لگا کے دنیا کو بتا دو مدرسے نہ کل چندوں کے محتاج تھے نہ آج چندوں کے محتاج میں کل بھی نے حضور چلا رہے تھے آج بھی ان کو حضور چلا رہے تو میں یہ چاہتا ہوں اللہ کہ آئندہ کبھی آنا ہو تو عمارت بھی لا جواب ہو اور تعلیم بھی لا جواب مفتصاد قبلہ کی محنت اللہ مقبول صاحب کو اللہ سلام اترک خوش نصیب ہیں آپ کو ایسا آنم بنا کے ملا گے جس نے قسم خدا کی آپ کی کمیٹی کے ساتھ آپ کے محلے کا نام ہندوستان میں روشن کر گا ہوتا تو میں اس موضوع پہ گفتگو کرتا کبھی پھر بلانا انشاءاللہ طبیعت حری کر جاؤں گا اس لیے کہ میری تقریر طبی یار کو سبب کی آگ وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے آج آپ سے توبہ کر گئی اپنے گناہوں کی معافی مانگ نہیں ایک بات اور کہ یہ جو میڈیا پہ میسیج کھیلتے ہو یہ ڈال ڈال کے بھائی سال بر میں کوئی غلطی ہوگی یہ تو معاف کر دی میری سمجھ رہے جن کا اپنا کوئی ضمیر و خمیر نہیں ان سے معافی مانگ رہے معافی اس سے مانگ جس کے قدموں نے خدا نے تیری جنت رکھ رہے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ معاف کر دینا پوری دنیا معاف کرتے کچھ نہیں ہوتا جب تک ماں باپ معاف نہیں کریں پہلی معافی ماں باپ سے مانگو پھر بہنوں سے پھر بھائیوں سے اس کے بعد باہر بار بس آج ہماری بے وقوفی ہے میں لہا بے پروائی نہیں کہوں گا بے وقوفی کہتا ہوں یہ بے وقوفی ہے جن سے ملے نہیں ان سے معافی مانگ رکھے ہو جن کے رات و تن دل دکھائے یہ نہیں کہے گا کیا کر کے آیا کیا لے کے آیا بس حضور کی نسبت لے کے چلے رہے حضور کا دامن دکھا دینا مالک کچھ بھی نہیں ہے بس اتنا سہارا گئے تیرے محبوب کے امت اللہ کہے گا فرشتو اب اس کے گناہ مٹھا تو نہیں پوچھنا کیا لے کے آیا گئے بس جس نے محبوب کا نام نے دیا گئے ان کے نام سے ہم نے آدم کی دعا قبول کر لی تھی ان کے نام سے ان کے امتی کی دعا قبول کیوں نہیں کی جائے اس لیے اللہ کو رازی کریں بس جو غوی اغلا تُن کو معاف فرمائے رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ پھروں کی ملاقات جمن رہا پھول کھلیں گے زندگی رہ گی پھر ملیں